بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو چھوٹا سطب کا چھوٹا سطب کا آپ سمجھ کیوں گے اسے بٹھایا جائے اسے دبایا جائے اسے جناب بیس اپریل سے پہلے پہلے خریدا جائے عام سادہ اور صاف لفظوں میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیس اپریل سے پہلے پہلے اس چھوٹے سے طبقے کو یہ جو مولویوں کا طبقہ ہے یہ جو سکول اور کالجز کے طلب کا طبقہ ہے یہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے یہ جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ ہے یہ جو چھوٹا سطب کا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر یہ چھوٹا سطب کا ہے یہ جو خادم حسین رزوی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے کے جنازے میں چھوٹا سطب کا آیا تھا اسے خریدا جائے اسے دبایا جائے اسے جناب جو ہے اسے مکمل اپنے کنٹرول میں لیا جائے حکومت بہت زیادہ حربیں استعمال کر رہی ہے کبھی جناب آج اجلاس ہو رہا ہے کبھی کل اجلاس ہو رہا ہے کبھی کہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے کبھی چھیدے ٹلی جیسے اس اجلاس کا جناب حیصہ ہوتے ہیں میری گزارش یہ ہے اپیر کرتا ہوں کہ خدا کے لیے عوام آل سنت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں میں نہ آئیں ہاں ہمارا مطالبہ جائز ہے اگر ہمارا مطالبہ جائز نہیں تو پھر ہمیں پروف دیں ہمیں جناب اس کے دلائل دیں بھی آپ کا مطالبہ غلط ہے مطالبات آپ کے غلط ہے آپ کیوں خواہ مخواہ شور کر رہے ہو آپ چھوٹا سطف کا جناب آپ بیٹھ جاؤ نہیں ہمارے مطالبات بلکل جائز ہیں ہمارے مطالبات بلکل جائز ہیں فرانسی صفیر کو دفع کیا جائے اس فرانسی صفیر کو بچانے کے لیے اب حکومت نہ جانے کیا کیا کرے گی دیکھیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر مرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ لاکھوں کرونوں لوگ تیار بیٹھے ہیں جو جنبیس اپریل کا دن قریب آ رہا ہے آسکان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے ان کی چہرے پہ بہاریں آ رہی ہیں وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فرانسی صفیر کو فل فور ملک سے بدخل کیا جائے ان کی سفارت خانے کو بلکل بین کیا جائے بند کیا جائے تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ وہ اس طرح توہین اور بے عدبی اور خستاخی نہ کریں دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں جو حکمران جو لوگ فرانسی صفیر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں محض اس لیے کہ یا ہم فرانس کی نظروں سے گر جائیں گے ہم فرانس کی نظروں سے گر جائیں گے ہمارا میار ہمارا مقام کم ہوگا فرانس کی نظروں میں تو خدا کے بندوں گرہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ جب مرو گے قبر میں جاؤ گے کیا فرانس تمہارے ساتھ ہوگا بس اتنا سا جواب دیں جو لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے بھائی آپ بتائیں تو سہین فرانس آپ کے ساتھ ہوگا فرانسی صفیر فرانسی صدر آپ کے ساتھ ہوں گے نہیں خدا کے بندوں نہیں وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کر آنی تو وہاں پہ کیا کہو گے ہم تو ساری زندگی یہ کہتے رہے نہیں جی فرانسی صفیر کو نہیں جانا چاہیے ہم تو یہ ساری زندگی کہتے رہے نہ خدا کے بندوں ایسا نہ کرو فرانسی صفیر کو ملک سے بدر کرو اور ملک کا امن و امان برقرار رکھو ہم خدا کی قسمیں پاکستان کے محافظ ہیں پاکستان ہمارا وطن ہے ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز وطن عزیز ہے لیکن ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جب لاگ ڈاؤن یا جب احتجاج مظاہرے اور دھرنا وغیرہ ہوتا ہے اس میری وطن کو بہت زیادہ خسارہ پہنچتا ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن ہر چیز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے آج لوگ کہیں گے جو مولگی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اس وقت آپ جناب کہاں تھے جب لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوتا تھا تو اخلام آباد جاتا تھا اس وقت کہاں تھے جب کنٹینروں میں بیٹھ کر خطاب ہوتے تھے اس وقت کہاں تھے جب وہاں پہ جناب بریانیاں وہاں پہ جناب ڈانس وہاں پہ سونگ وہاں پہ پائلٹیاں ہوتی تھیں اس وقت کہاں تھے آپ اس وقت آپ کو نہیں علم تھا کہ پاکستان کو خسارہ ہو رہا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی پہرے کی بات آئیے تو آج آپ کو یہ باتیں یاد